بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں سامین پہلی بار ٹرین کا سفر رولپنڈی سے شروع کیا تو منزل کریچی تھی سرسید ٹرین پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف باغی چلی جا رہی تھی راستے میں سرسبز، خیتوں، نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچ رہا تھا مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی پسکی اور بلندی، خوشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکے راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے تھے مگر وہ ان کو چھوٹی ہوئی اس طرح باغی چلی جاتی گویا اسے کہیں ٹھیرنا نہیں ہے میں نے جب قدرت کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھے قدرت اس سے کیا سبق دیر ہی ہے یا دینا چاہتی ہے تو معلوم ہوا کہ با مقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر لگ جاتی ہے ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا با مقصد زندگی گزارنے والا ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کے حصول کیلئے لگا دیتا ہے دنیا کے خوشما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے سائے اور اکامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں مگر وہ ان کو نظر انداز کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے جیسے کہ ٹرین زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے عظم اور رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا شعور واضح ہوتا ہے اس کے سامنے ایک متین منزل ہوتی ہے ایسا آدمی کیسے کہیں رکھ سکتا ہے کیسے وہ دوسری چیزوں میں علج کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے وہ ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی منزل کی طرف لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پا لے اور منزل پر پہنچ جائے لہذا زندگی کو بمانی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچی ہوئی منزل ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن متمین ہو جو اس کی ریک واپے میں پھون کی طرح اتری ہوئی ہو یہی بمقصد زندگی انسان کو جنوروں سے الگ کرتی ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جنور میں کوئی فرق نہیں جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی ایک اور زندگی بن جاتی ہے وہ دوسری یعر مطلق چھوٹی چھوٹی باتوں میں علجنے کے بجائے اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے اور اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ منزل پر پہنچنا جائے موسیقی موسیقی